برادران اسلام یہ مہینہ مبارکہ جو ہے شہر مبارک جو ہے رمضان مبارک جو ہے یہ سراپا ہی اللہ کی طرف سے انعام ہے جیسے کہ بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا احصہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ مغفر بخشش کا ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ اتکن من النار جہنم سے آزادی کے پرمانے ملتے تو یہ مہینہ ایک اتنا عظیم اور مقدس مہینہ ہے کہ اسی میں اللہ نے قرآن کو نظر فرمایا ہے ایک تو قرآن کا نظر جو ہے وہ آسمانوں میں ہوا اور پھر آسمانوں سے زمین پہ ہوا تو اللہ نے جو آسمانوں پہ نظر فرمایا ہے وہ لوح محفوظ سے بیت العزت آسمان دنیا کے پہلا جو آسمان ہے اس میں ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزت ہے تو اللہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں جو اتارا ہے تو وہ اسی نمزان میں ہے یعنی پورے کا پورا قرآن اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا پھر اس کو بیت العزت میں اتارا اور پھر بیت العزت سے تقریباً تئیس سال کی مدت میں جبریل علیہ السلام قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتے رہے سورتاً سورتاً نجمن نجمن آیتاً آیتاً اور وہ پہلی ابتدا جو ہے نزول الالعز میں وہ بھی چوبیس رمضان المبارک ہے یہ شرح بھی اسی مہینے کو حاصل ہوا ہے اور یہ کتنی بڑی عظیم سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے ایمان کے لیے حضور پاک عطا فرمایا جو امام الانبیاء والرسل ہیں اور اللہ نے کتاب وہ عطا فرمائی جو تمام کتابوں سے افضل ہے اور اللہ دبارک و تعالی نے ہمیں یہ مہینہ اور اس کے وجہ دارے جو مراتب ایسے عطا فرمایا جو ساری دنیا سے افضل ہے حتیٰ کہ اسی اندران پاک میں دیکھیں کہ اللہ کے الفاظ قرآن پر غور کریں اللہ کا سارا قرآن تو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے لیکن دیکھیں فرمایا اس سے اشارہ ہوا کہ یہ حکم ہاں اپنے ایمان والوں کو دے رہے ہیں ہم اپنے پیاروں کو دے رہے ہیں جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ میرے پیارے بچے یہ تمہارے لئے لائے ہوں میں تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ساری مخلوق کو حکم دیا ہے فرمایا نہیں نہیں یہ تو عظیم چیز ہیں عظیم طوفہ ہے جو میں اپنے محبوب لوگوں کو دے سکتا ہوں اور وہ کون ہیں وہ ایمان والے ہیں پھر اللہ نے یہاں لفظ فارضہ نہیں فرمایا اللہ دبارک و تعالی نے لفظ کتبہ فرمایا اگر اللہ فرما دیتے کہ امرہ میں نے امر کیا میں نے حکم دیا لیکن یہاں لکھا جو میں نے لکھا ہے جو جس چیز کو اللہ لکھ کے دیں گے وہ کتنی بڑی اہم ہوگی اس سے فرمایا کتبہ علیکم السلام اب لوگوں پر اللہ نے روز رمضان کے لکھے ہیں اور پھر ہماری تسلی کے لیے کتنی مہربانی فرمائی فرمایا ڈڑتے کیوں ہو تم سے پہلے جو امتیں گدری ہیں ان پر بھی تو ہم نے رمضان کے روزے لکھے تھے اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں اور پھر یہ روزے کیوں ہیں اس کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ لعل لکم تتقون تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ پریز کرنے والے بن جاؤ اور وہ کیسے بنو گے کہ جن چیزوں کا اللہ حکم دیں گے اس پر عمل کرو گے جن چیزوں سے اللہ روکیں گے ان سے رک جاؤ گے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تسلی کے لیے یہ بھی فرما دیا اور جب متقی بن جاؤ گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے کیونکہ ان اولیاؤہو اللہ المتقون اللہ کے ولی وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور پھر آگے میں ہر باری فرما کہ ہماری تسلی کی کہ ایام مادودات چند گنے ہوئے دن ہیں کوئی سارے سال کے روزے نہیں ہیں سارے چھ مہینے کے روزے نہیں ہیں تین مہینے کے روزے نہیں ہیں بلکہ گنے ہوئے دن ہیں کبھی انتیس اور کبھی تیس اور مادودات میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ جب آدمی گننا شروع کرتا ہے تو وہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز جلدی ختم ہو جاتی آج پہلا روزہ ہو گیا آج دوسرا ہو گیا آج تیسرا ہو گیا آج دوسرا ہو گیا تو اس لئے پھر اللہ نے ایک اور بھی کرم فرمایا کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہے وہ انت دن قضاء کر سکتا ہے روزہ نہ رکھے معتا کہ اسے سفر میں تکلیف نہ ہو تاکہ اسے کی بیماری میں تکلیف نہ ہو اس کے بعد جب وہ سفر ختم ہو جائے یا بیماری سے نکل جائے تو پھر اس کے بدلے میں وہ قضاء کر لے اور ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے وہ بات لوگ بڑی عمر ہے شگر کے مریض ہیں یا نعوذ باللہ دمے کے مریض ہیں وہ جب تک بیچانے آکسیجن نہ لیں اس وقت تک ان کا روزہ اور زندہ نہیں رہ سکتے تو ان کے لئے بھی ریایت فرما دی کہ بس ایک مسکین کا کھانے کے پیسے جو ہے وہ تقسیم کر دیا کرو یعنی ایک مسکین اور تمہاری حالات کے مطابق تم اگر خود بیچ روپے کا کھانا کھاتے ہو تو پھر صدقے میں بھی بیس دوگے تم اگر پانچ روپے کا کھانا کھاتے ہو صدقے میں بھی پانچ دوگے یعنی یہ تمہارا سٹنڈر ہے یہ تمہارا میعار ہے اس کے مطابق ایک مندے کے کھانے کے پیسے جو ہیں وہ چاہے پورے مہینے کے ادا کر دو چاہے روز روز ادا کرو چاہے اہستہ اہستہ ادا کر دو اور اگر تم درست ہو جاؤ تو پھر پیسے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم اسی روزے کی قضاء کر لوگے یعنی ایک روزہ چھوڑا ہے تو ایک روزے کی قضاء یہ اللہ کی کتنی بڑی بہربانی ہے کتنی بڑی انہائیت ہے اسی لیے اللہ دبارک و تعالی نے عورتوں پر بھی یہ رکھا ہے کہ عورت حیض میں ہے تو وہ حیض کے دنوں نے روزہ نہیں رکھے گی لیکن حیض کے دن جب ختم ہو جائیں گے تو روزے کی قضاء کر رکھیں چونکہ روزے تو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اللہ نے اس پر نوازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا لیکن روزے کی قضاء کا حکم دیا ہے تو اس لیے اس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر مسلمان کے لیے دری رحمت کھلا ہے اور تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ اس مہینے کی برکت سے اللہ اس مہینے کی رحمت سے تمام عالم سے یہ جو وبا کا عذاب آیا ہے اس کو ٹال دیں ربنا تقبل بنا انکم تصویر حلیب تب علینا انکم تصویر حلیب